السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ ترکیریت سے ہوں گے سر کل کی کلاس تک ہم نے یہ سیکھ لیا تھا کہ بھائی when you are forming an audit opinion تو آپ اپنے آپ سے سوال پوچھیں گے کہ ثبوت ملا یا نہیں ملا اچھا حضر ثبوت ملا تو کیا اس میں misstreatment ملی یا نہیں ملی اور پھر دیکھنا ہے کہ کیا وہ misstreatment material ہے یا نہیں ہے یہ ہم نے conclude کیے تب پھر آپ نے اگر ہی اپنے آپ سے پوچھا کہ ثبوت ملا یا نہیں ملا اور جواب آگیا نہیں ملا تو this will constitute scope limitation اور میں نے آپ کو یہ سکھا دیا تھا تلکی کلاس کے اندر کہ scope limitation کب کب اور کیسے arise ہو سکتی ہے تو میں نے آپ کو اس کی کچھ example سکھائیں تھی پھر میں نے کہا scope limitation یا نہیں آپ کو کسی جگہ پر ثبوت نہیں مل رہا and if you are thinking کہ اگر وہ ثبوت نہیں ملا تو اس کا impact آپ کو لگتا ہے کہ material ہوگا تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ material ہوگا تو پھر then again آپ اپنے opinion کو modify کر دیں گے اب تک ہم جو الفاغ use کرتے ہیں وہ modification کا کرتے ہیں کیونکہ آگے جا کے میں اس کو break کروں گا سب classes کے اندر بکھے اگر میں نے کہا scope limitation ہے آپ کو لگتا ہے immagee دی لے you will not impact your audit report یا opinion اگر میں اس چیز میں immagee دی لے آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا سر آج کی کلاس میں ہم concept سیکھ لیتے ہیں concept of pervasiveness پہلے basic idea دیتا ہوں آپ کو pervasiveness کا مطلب کیا بھائی اور pervasive کا مطلب ہے بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ بہت ہی مسئلہ یعنی اب ہم ایک وہ کہتا ہے اگر آپ کو miss treatment ملی اور اگر وہ آپ کو material لگتی ہے اگر وہ آپ کو material لگتی ہے تو اگر material لگتی ہے تو آپ اپنی report کو opinion کو کیا کر دیں گے جی موڈیفائی کر دیں گے اوپینین ہی لکھتے ہیں صرف ایسا ہی ہے موڈیفائی کر دیں گے وہ کہہ رہا ہے اپنے آپ سے ایک اور سوال پوچھو اپنے آپ سے ایک اور سوال پوچھو وہ سوال یہ ہے کہ کیا وہ ایمپیکٹ پرویزیو تو نہیں ہے پرویزیو کا بیسک مطلب بتا رہا ہوں اس کی ڈیپنیشن کی سکھا رہا ہوں کچھ ٹائنگ میں تب پرویزیو کا بیسک مطلب یہ ہے کہ ایسا مسئلہ جو مٹیریل سے بھی کہیں زیادہ ہے ایسا مسئلہ جو مٹیریل سے بھی کہیں زیادہ ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں صرف پرویزیو ایمپیکٹ یعنی ایک تو ہے پہلے یہ دیکھو کہ گلتی ہے یا نہیں ہے اگر مسٹریٹمنٹ ہے تو اپنے آپ سے سوال پوچھو کیا وہ مسٹریٹمنٹ مٹیریل ہے اگر جواب آتا ہے تو آپ کو اپنیشن موڈیفائی ہو جائے گا اگر جواب آتا ہے کہ وہ مسٹریٹمنٹ پرویزیو ہے یعنی پرویزیو کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسٹریٹمنٹ جو کہ مٹیریل سے بھی زیادہ ہونسلا اب وہ کہتا ہے کہ بھائی اس کیس میں بھی آپ نے اپنے اوپینین کو کیا کرنا ہے جی آپ نے اپنے اوپینین کو کیا کرنا ہے جی موڈیفائی کرنا ہے تو سر یہ کیا بات ہو اس میں بھی موڈیفائی یہاں پہ صرف پرک صرف اتنا ہے کہ جو اس کے ورڈز ہوں گے وہ ہارش ہوں گے اور اس کے جو ورڈز ہوں گے وہ ورڈز ہوں گے یعنی میں جو بھی لکھوں گا ابھی آگے سکھاتا ہوں کیونکہ ابھی ہم نے سیکھا نہیں کہ جب کوئی حالات واقعات ہوں گے یعنی misstreatment ہوگی اور material ہوگی تو کیا لکھنا ہے misstreatment ہوگی تو کیا لکھنا ہے ابھی اس سے بھی اتنا سمجھ لیا کہ اگر misstreatment ہے سہی جی اور وہ material نہیں بلکہ pervasive یعنی اس سے بارا مسئلہ pervasive کیا ہوتا ہے یہ سکھاتا ہوں جو بھی یہ دونوں cases میں آپ کا opinion modify ہو جائے گا پر فرق ہے فرق یہ ہے کہ اگر misstreatment material ہے تو جو الفاغ ہوں گے وہ ہارش ہوں گے مانتا ہوں بٹ وہ اس کے مقابلے میں حل کیوں گے جو pervasive کے case میں ہوتے ہیں تو تب ہی میں نے لکھا ہے worst words ہوں گے وہ کیا ہوں گے وہ دیکھتے ہیں یعنی ایک shareholder اگر report پڑے گا اور اس کو ہم نے اپنے opinion میں یہ بتا دیا کہ بھائی misstreatment تھی اور material تھی تو جو الفاظ ہوں گے تو صحیح ہے وہ بھی مطلب ایسے ہوں گے کہ shareholder گلے گا بھائی کیا چلتا نہیں یہ کمپنی یہ اندر بٹ اگر پر ویزے ہوا تو آپ سمجھیں کہ گئی کمپنی بات سمجھاتا ہے آگے پھر وہ کہتا ہے same is the case with scope limitation same is the case with scope limitation آپ دیکھیں کیا یہاں پر جو scope limitation آپ سوچ رہے ہیں کہ اس کا impact material ہے یا پرویزر ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کا impact material ہے تو ان دونوں cases کے اندر بھی ان دونوں cases کے اندر بھی آپ یہ کہیں گے ان دونوں cases کے اندر بھی آپ کا جو بچوں opinion ہے وہ کیا ہوگا modify ہو جائے گا آپ کا جو opinion ہے بچوں وہ کیا ہو جائے گا modify ہو جائے گا یعنی اس سے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ چاہے misstreatment ہو یا scope limitation آپ نے اپنے آپ سے سوال یہ پوچھنا رکھ کے دیکھو یہ sequence یاد نہیں ہے step by step سب سے پہلے اپنے آپ سے پوچھو ثبوت ملا یا نہیں ملا مل گیا misstreatment ہے یا نہیں misstreatment ہے تو آپ بولیں کہ material ہے یا پرویزر پرویزر ابھی آگے پہلے یہ تو سیکھ لو what does it mean by pervasive ایک misstreatment یا scope limitation ایک misstreatment یا scope limitation پرویزر کب ہوگی یہ دیکھ لیتے ہیں کہ واقعی میں پرویزر کا مطلب کیا ہے تو آئیں اس کی definition پہ حتا آتے ہیں اور اس کو logically سمجھتے ہیں اب ہم لکھ رہے ہیں what is پرویزر اچھا جی وہ کہتا یہ ہے کہ ایک misstreatment یا scope limitation پرویزر تب ہوگی جب it is not confined to a single element it is not confined to a single element of f f یعنی یہ لکھل دیو ہم آپ پہ single element of f یعنی اس کو logically سمجھتے ہیں میں نے یہ کہ جو میں نے misstreatment دیکھی بہت ضروری ہے فرق کرنا یا کچھے گا ورنہ opinion پھر change جاگا تو marks نہیں ملیں گو بہت logically سمجھتے ہیں آپ اس بات کو یہ سمجھیں کہ اگر میں یہ کہہ رہا ہے کہ ایک misstreatment یا scope limitation confined نہیں ہے یعنی مہدور نہیں ہے ایک جگہ تک اور وہ ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے تو وہ misstreatment بھائی پراریجر کہلائے گی وہ سرف material نہیں ہے اب example دیتا ہوں میں نے کہا کہ اگر آپ نے یہ دیکھا کہ آپ کے significant amount of PPE جو ہے وہ آپ نے all together جو capitalized کیا رہا ہے اس کو capitalized ہونا ہی نہیں چاہیے تھا اس کو ہونا چاہیے تھا expense out تو technically اگر میں یہ کہوں اور کچھ مجھے پتا لگا کہ بھائی کچھ تو PPE exist ہی نہیں کرتا اور invent جو دکھا رہے ہیں lower of cost اور nrb پہ نہیں رکھی لگ زیادہ ہے nrb loss book نہیں ہو رہا اور receivables میں provision کی neer provision نہیں کر گئے تو میں اگر یہ بات کہ یہ جو الگ الگ گلتیاں ہیں الگ گلتیاں یہ کہ وہ impact صرف material نہیں ہوگا بلکہ کہلائے گا pervasive because it is not confined to a single element of financial statement then this matter will be considered as pervasive matter تو آپ کہیں گے وہ miss statement ہے میں مان تو رہا رہا ہوں میں مان تو نہیں کر گا but بچوں وہ miss treatment کہلائے گی pervasive اچھا ہم یہ لازمی material ہوگی ہر material logical بات ہے کہ میں کہہ رہا ہوں آپ جب pervasiveness کی بات کر رہے تو ہر جو pervasive مسئلہ ہے وہ لازمی لازمی material ہوگا وہ لازمی لازمی جو material ہوگا وہ کیسے پتا بھئی کیونکہ دیکھو نا ایک threshold سے اوپر گیا تو میں کہہ رہا ہوں یہ اسے بھی بارا مسئلہ ہے تو جب بچوں یہ اسے بھی بارا مسئلہ ہے تو کیا میں کہہ سکھتا ہوں کہ the impact is pervasive not only material اس بات کو اپنے دیماغ میں رکھی رکھے ہے اس کو اگلیے stage پر لے کے چلتے ہیں میں نے کہا سر دوسرا represents significant portion of fs بات سمجھئے بہت سکون سے ابھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو اس سے پہلے misstatement کی بات کر رہے ہیں وہ profit before tax کا 5% تھا ابھی جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ کہہ رہا ہے کہ آپ total assets لے رہیں total assets پورے fs کا ایک بہت بڑا item ہوتا مقابلے میں کچھ کمارے ہوتے ہیں کیونکہ اپنی investment کی بھی ہوتی ہے خیر اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایک misstatement ایک misstatement میں نے کہا کوئی بھی misstatement ہے اور وہ misstatement میرے financial statement کے element کا significant portion reflect کر رہی ہے یعنی اگر میں یہ کہ ہوں کہ میں نے ایک گلتی نکالی اس گلتی کو اگر میں profit before tax کے 5% سے compare کر ہوں وہ تو increase ہو ہی رہی ہے اس کو تو اللہ حافظ ہو ہی گیا بہت وہ میرے financial total assets 25% ہے total assets 25% سمجھتے ہو اگر میں اپنے assets 25% سے اورا دوں تو میرا profit loss میں convert ہو کی پتہ کیا loss آجائے اور پچھلی ریڈ earning بھی wipe up ہو جائے تو سمجھنے کی بات یہ ہے بچوں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر میں 25% assets کو اورا دوں گا کیونکہ وہ significant portion represent کرنا ہے تو اگر وہ ایک significant portion ہے آپ ایک manufacturing concern کا audit کرنے گے وہ پہ آپ کو کیا ثبوت ملا نہیں پر یہ entity کون سی ہے manufacturing ہے non manufacturing entity ہے and وہ manufacturing entity کے اندر وہ inventory کا portion ہوتا ہے وہ بہت ہی significant ہوتا ہے اگر اس پہ ثبوت نہیں مل رہا تو آپ کہ یہ کہیں گے کہ وہ ثبوت نہ بات سمجھ آتی ہے ایک اور چیز ایک اور example دیتا ہوں اس کے اوپر میں نے ابھی میں scope limitation پہ گیا اگر آپ inventory کا سوچ مل manufacturing concern ہے تو اس پہ سبوت بھی نہیں مل لے scope limitation کے زمدرے بھی for reason ness کا matter آگے پھر میں نے یہ کہا بچوں آتے کہ اگر میں یہ کہ ایک going concern کا مسئلہ چل گا صحیح میں نے management کو کہا کہ آپ کے پاس ایک customer تھا بہت سکھوں سے سمجھئے اس example کو میں management کو کہ آپ کے پاس ایک ہی customer تھا اس سے contract ختم ہونے والا ہے اور وہ renew اب تک نہیں ہوا تو میں آپ سے یہ کہ کہ بھائی اگر وہ renew اب تک نہیں ہوا تو جواب آتا ہے NO میں management کو کہ آپ نے کیا assessment کی ہے آپ کی کسی سے بات چل لی کسی اور سے ورنہ آپ کے سارے assets current assets میں آجائیں ساری liabilities current liabilities میں آجائیں کیونکہ you are no longer going concern یہ company بند ہو جائے گی آپ اپنے assets کو non current میں رکھیں نہیں سکتے کیونکہ you will not be able to realize your assets in the ordinary code بزنس یہ company بند ہو جائے management کہہ نہیں ہم یہ نہیں کریں ہم اپنے accounts going concern basis پہ ہی بنائیں گے اب آپ مجھے بتائیں کیا آپ کے پاس ثبوت ہے میں آپ سے سوال پوچھا ہوں کیا آپ کے پاس ثبوت ہے کہ یہ company اگلے 12 مہینے چل پائے جی جواب آتا سوال نو کیوں کیونکہ اس نے assessment ہی نہیں کی سکوپ لیمیٹیشن ہے اس کا اولیٹ ہوتا کہ management بولتی ہے ہم نے assessment کی ہوئی ہے اور وہ پلیز سنیے گا اور وہ اپنی correspondence دکھاتی اس کو سیل ہونا شروع ہو جاتی تو ہم کہتے چلو بھائی سوال ہے یہ ثبوت ملیا پس یہاں بچوں اگر مجھے سوال اگر نہیں ملا تو کیا آپ اس بات کو سمجھ پا رہے ہیں کہ یہ scope limitation ہے یا پرویز ہے بھائی یہ پورے ایفیس میں پھلی بھی اگر پی پی بھی آپ لینا ہے اور سارے ایسیت میں لینا تو سمجھ رہی بات یہ پورے ایفیس که ہی مسئلہ ہے not confined to a single element بات سمجھ آتی اور تیسی چیز کہتا ہے پرویز نیس کے لیے تیسی چیز وہ کہتا ہے کہ if it relates to a disclosure that is fundamental miss 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 treatment ہو ایسا disclosure جو financial statements کی understanding کے لیے لازمی ہے تو سارے یہ تو EOM نہیں ہو گیا پیٹا EOM تو تب ہو ہا جب disclosure دیا ہو میں کہ رہا ہوں if it relates ہوا یعنی میں کہہ رہا ہوں disclosure نہیں دیا بہت سمجھ ہے disclosure نہیں دیا تو miss statement دے دیا تو emphasis matter ہے وہ سکھا کے کمپنی ہے صحیح جی کیونکہ اس نے مجھے کانٹریکٹ دکھا دیئے کہ ہاں بھائی میرا نیا جو کسٹم آگیا ہے پر کسٹم نے ابھی کوئی جو اس سے بات چل دی جنہا اس نے sale تو کی ہم نے اس کو پر اب یوں اس کو جیئن کر گئی یہ سمجھیں کہ کسٹم سے فرمالی کوئی کانٹریکٹ نہیں ہوا کہ کتنے سال کا ہے تو کیا میں یہ کہ سکتا ہوں کہ جب فرمالی کسٹم سے کمپنی کسٹم سے کوئی کانٹریکٹ نہیں ہوا کہ کتنے سال وہ بائنگ کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ بھائی وہ آگے جا کے اس کو discontinue کر گئے پر پرانی پہلے منجمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے فانیشل سٹیٹمنٹ میں ڈسکلوز کرے گی کیونکہ یہ ریکوارمنٹ آئی افارس کی ہے آئی افارس کے تحت اگر کوئی مدیزیت انسرٹینٹی ریلیٹنگ گوئنگ کنسرن ہو انسرٹینٹی مطلب شک ہے یہ نہیں کہ کمپنی گئی شک ہے تو بہت فنڈمینتل ہے اور اسی کو اگر اعاد ہوگے تو یہ مہتر پہ نارمل مہتر نہیں اس مہتر لیے بلکہ پرویزیو ہے تو اس کیس کے لیے پھر ہم اگین اپنے اپنے اپنی کو کیا کریں گے موڈیفائی کریں گے بہت وہ اپنی کیس بیس پر موڈیفائی کروں گا کھر اب میں نے کہا کہ کہانی کچھ ہوں ہے کہ اگر miss statement ہے یا خوب limitation ہے موڈیفائی 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 پر موڈیفائی موڈیفائی کیا ہوگا ابھی تک 5% of profit before tax اس سے امال کوئی اوپال ہے موڈیفائی تو ہے اب جنگ اس کی پرویزی پرویزی کب ہوگا when it is not confined to a single element ہر جگہ پہلا ہوگا ہے جب آپ financial statements significant portion represent assets 25% بھائی کیا ہوگیا assets 25% profit کو کھا اٹھا کے بھگے گا اور آخری چیز when it relates to a disclosure that is very useful and very fundamental for user understanding of the financial statements اس کو یہاں پہ بٹھتے ہیں پھر اگلی glass میں آپ کو یہ سکھا ہوں گا کہ کب کس حالات واقعات میں opinion میں کیا لکھا جائے گا ملتے جی